محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو قسموں کا بیان ہو گیا جس میں ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کے اعتبار سے اتصال کامل ہوگا پورے طور پر مکمل طور پر اتصال ہو تینوں زمانوں میں تو وہ خبر متواتر ہے اور اگر وہ کرنے ثانی اور کرنے سالس میں مشہور ہوئی تو پھر وہ خبر مشہور ہیں اور اگر کوئی حدیث خبر تینوں زمانوں کے بعد جو ہے وہ اگرچہ مشہور ہو جائے چاہے وہ تعداد متواتر کی حد تک پہنچ جائے لیکن وہ رہے گی خبر واحدی جب تک کہ وہ خبر کرنے اول کرنے ثانی اور سالس میں کیا ہے ہاں مشہور نہیں ہوئی ہو بیانو خبر الواحد خبر واحد کا بیان جیسے خبر واحد وَهُوَا كُلُّ خَبَرٍ يَرْوِهِ الْوَاحِدْ اَوِلْ اِسْنَانْ فَسَاعِدًا اور یہ وہ حدیث ہے جس کو ہر خبر ہے جس کو ایک شخص روایت کرے یا دو یا اس سے زیادہ تو لیکن یہ کب ہو اور کرنے سالس کے بعد سہیے مشہور اگر وہ کرنے سالس کے بعد وہ اسر مشہور کی حد تک پہنچ رہی ہے یا متواتر کی تو پھر بھی وہ خبر واحد ہی رہے گی کرنے اول حضور کا دمانہ کرنے ثانی صحابہ تابعین کا دمانہ اور کرنے سالس تابعین کا دمانہ یہ جو ہے مسنف نے جو یہ فرمایا کہ جس کو ایک شخص روایت کرے یا دو یا اس سے زیادہ یہ جو فرمایا ہے یہ رد کرنے کے لئے ان کا جو ان کے درمیان فر کرتے ہیں فر کرنے والے وہ ابو علی جبائی وغیرہ ہیں معتظلہ میں سے یہ فر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا معاملہ یہ معاملات سے زیادہ اہم ہے صحیح ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں عدد کی شرط لگانا بہتر ہے لہٰذا خبر واحد اگر ایک شخص روایت کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے تو مسنف یہ ان کا رد فرماتے ہیں اگر ایک شخص بھی روایت کرتا ہے یہ رد کرنے کے لئے اس کے آج جس نے ان دونوں کے درمیان تفریق کی اور اس نے یہ کہا کہ کہ دو لوگوں کی خبر کو تو قبول کیا جائے گا ایک شخص اگر کوئی روایت کرتا ہے تو اس کو قبول یہاں سے آگے جو ہیں مسنف کتاب اللہ سے اور حدیث رسول سے اجمع سے اور قیاس کے ذریعے سے بتائیں گے کہ دیکھئے خبر واحد عمل کے اعتبار سے حجت ہے اگرچہ یقین کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن عمل کے اعتبار سے خبر واحد کو حجت قرار دیا گیا ہے کہتے ہیں وَلَا عِبْرَتَ لِلْعَدَدِ فِي اور اس میں جو ہے عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیا ہے فَبَعْدَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ بعد اس کے کہ وہ مشہور و متواتر کے حق سے کم تک ہو کم ہو صحیح نہیں عدد کا اعتبار نہیں بَعْدَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ یعنی کیا یعنی فِي الْقُرُونِ السَّلَاسَةَ یعنی قُرُونِ سَلَاسَةَ میں جب تک کہ وہ کیا ہو مشہور متواتر نہ ہوئی ہو مَلَمَّا لَمْ تَوْلُغْ رُوَاتُهُ حَدَّ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ یعنی جب تک اس کے روا مشہور اور متواتر کی حد کو نہ پہنچیں فَلَا عِبْرَتَ بَعْدَ ذَلِقَ بِعَيِّ قَدْرٍ کَانَ تو اب اس کے بعد اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بِعَيِّ قَدْرٍ کَان چاہے وہ مقدار کتنی بھی زائد ہو کتنی بھی ہو چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو صحیح نہیں تو کہتے ہیں اس میں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں بَعْدَ يَكُونَ دُونَ الْمُشْتَوَاتِرِ وَالْمَشْهُورِ بعد اس کے کہ وہ مشہور متواتر سے کم ہی ہوگی یعنی قرون سلاسہ میں جب تک نہیں ہے تو جب تک اس کے روا متواتر و متواتر و مشہور کی حد کا نہ پہنچیں اس زمانے میں نہیں پہنچیں قرن سالس میں یا کرنے اول میں فَلَا عِبْرَتَ بَعْدَ دَا لَيْكَا تو اب یہ اس کے بعد اس کا کوئی اعتبار نہیں چاہے وہ تعداد کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یعنی ہر زمانے میں اس کے روا روایت کرنے والے جو ہیں نا وہ ایک ہو سمجھا ہے نہیں اب اگر لیکن یہ اعتبار کب دیکھا جائے گا تین زمانے تک دیکھے جنگے کہ اس کے روایت کرنے والے ایک ہیں اب اگر تین زمانے کے بعد روایت کرنے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ خبر واحد ہی رہے گی نمشہور نہیں ہو جائے سمجھا ہے نمشہور ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہونا چاہیے اور اگر تین زمانوں میں روایت کرنے والے کسرت سے ہوں اتفاق کر لینا محال تو پھر وہ متواتر رہی لِأَنَّا كُلَّهَا سَوَعُن فِي أَنَّا يُخْرِجَهُ أَنِ الْأَحَادِيَّتِ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام برابر ہیں اس بارے میں کہ اس کو یہ احادیت ہونے سے خارج نہیں کریں گے احادیت خبر واحد ہونے سے اس کو نہیں نکالیں گے کیا مطلب اگر تعداد بڑھ بھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو احادیت سے نکال کر مشہور میں لے جائیں یا کیا ہے متواتر میں لے جائیں سمجھ میں آگیا احادیت سے اس کو کیا ہے اس حدیث کو وہ افراد کی تعداد زائد ہونا یہ نہیں نکالے گی اب آگے ہی ہم بیان کرتے ہیں وجوب العمل بالکتاب والسنہ یعنی عمل کرنا واجب ہوتا ہے کتاب اور سنت سے جو ہو اب یہاں وَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِقِينَ بِالْكِتَابِ کہتے ہیں کتاب اللہ سے اگر کوئی خبر واحد ہے تو کتاب اللہ سے جو ہے اس طور سے استدلال کریں گے کیونکہ خبر واحد ہے تو وہاں پر عمل کرنا تو واجب ہوگا اگرچہ علم و یقین حاصل نہ ہو صحیح نہیں تو یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں دیکھئے وَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينَ بِالْكِتَابِ وَوَقَوْلُ تَعْلَىٰ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ كِرْشَادَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی کیا نکلتی لِيْتَفَقُوْ فِي الدِّين تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں وَلِيُنْ زِرُوْ قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کے پاس واپس لوٹ کر آئیں لال لہو یا حضرون تاکہ وہ ڈریں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ پوری قوم تو نہیں نکل سکتی علم دین حاصل کرنے کے لئے اگر سارے لوگ نکلیں گے تو جو معاش کے مسائل کو کون دیکھے گا مال اور جان و مال کی حفاظت کون کرے گا اس لئے کچھ لوگ نکل جائیں اور دین کا علم حاصل کریں اور پھر وہ واپس آنے کے بعد ان لوگوں کو سکھائیں جو یہاں پر گھر میں باقی رہ گئے تھے سنجایا اب یہاں پر کیا بتائیں گے تو یہاں پر یہ جو ہے بتائیں گے کہ دیکھئے وہ اس قرآن پاک کے آیت کریمہ سے بتاتے ہیں کہ اگر خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو دیکھئے کہ اب یہاں پہلے ترجمہ دیکھ لیے فَحَلَّا خَرَجَ مِنْ كُلِّ جَمَعَاتٍ كَسِیرَا تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہر جماعتِ کسیرہ میں سے نکل جائے بھائی نکلنے والوں کی تعداد تو قلیل ہوگی نا کسیر تو وہیں رہ جائیں گے دنیا میں عالم کم ہے کہ جاہل کم ہے تو جو نکلے ہی وہ کیا ہوگی کم تعداد ہوگی فَحَلَّا خَرَجَ مِنْ كُلِّ جَمَعَاتٍ تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ نکل جائے ہر جماعتِ کسیرہ میں سے نکل جائے کون تائفت القلیلہ ایک چھوٹی جماعت تھوڑی جماعت نکل جائے کہاں مِنْ بُیُوتِهِم اپنے گھروں سے لے تفقو فِی الدین تاکہ وہ دین کی سمجھ اَيْ تَذَحَبُوا تَذَحَبَ حَذِهِ الْجَمَعَاتُ الْقَلِيلَةِ یعنی تَذَحَبُوا حَذِهِ الْجَمَعَاتُ الْقَلِيلَةِ یعنی علماء کے نزدی یہ تھوڑی جماعت نکل کے چلی جائے وَيَسِرُوا فِي عَفَاقِ الْعَالَمِ اور دنیا کے کیا ہے اطراف میں کیا ہے سیر کریں لِعَخْزِ الْعَلْمِ علم حاصل کرنے کے لئے وَلَيُنزِرُوا قَوْمَهُمُ الْبَاقِيَةِ اور اپنی اس قوم کو ڈھرائیں جو گھروں میں باقی رہ گئی ہے لِعَجْلِ تَرْتیبِ المعاش کیوں رہ گئی گھر میں ذریعہ معاش کو ترتیب دینے کی وجہ سے وَمُحَافَذَتِ الْأَهْلِ وَالْأَمْوَالَ عنِ الْقُفَارِ اور مال اور اولاد کی حفاظت کے لئے گھر رہ گئی ہے کفار سے بچانے کے لئے اِذَا رَجَعَتْ حَذِتْ تَعِفَةْ جب یہ تَعِفَةْ قَلِيلَ جب لوٹے الَحَذِهِ الْفِرَقَةْ اس فرقے کی طرف کس فرقے کی طرف جو گھر رہ گیا ہے جو جماعتِ کسیرہ ہے اِنِ اِذَرْلَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ اَذَن تو کیا ہے شاید کہ یہ لوگ بھی کیا ہیں در جائے اب آپ یہاں پر دیکھیں فَزَمِيرُ لِيَتَفَقَّهُ سب کے اندر دیکھیں لِيَتَفَقَّهُ تاکہ وہ ڈرائیں وَلَيُنْ زِرُو صحیح ہے نہیں تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین کی وَلَيُنْ زِرُو تاکہ وہ ڈرائیں وَرَجَعُو لوٹیں ان سب کے اندر زمیر راجعون الَتَّعِفَةْ کس کی طرح لوٹ رہی ہے تائفہ کی طرح اور تائفہ سے کون سی مراد چھوٹی والی ارے سمجھ کون حاصل کرے گا کلیل جماعت ہے وہاں لوٹ ڈرائیں گے کون کلیل جماعت لوٹیں گے کون کلیل جماعت وَزَمِيرُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ اور ضمیر جو إِلَيْهِمْ ہے اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب وہ ان کی طرف لوٹیں لَعَلَّهُمْ اور الَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ کی زمیر راجعون اِلَيْهِمْ فِرْقَة یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے جماعتِ کسیرہ کی طرف کیونکہ بھئی وہ تو ڈری رہے جو پڑھ کر آئیں ڈرانا انہیں ہیں جو نہیں پڑھے ہیں اب کہتے دیکھئے فَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَوْ جَبَلْ اِنزَار اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کو واجب کر دیا کس پر عَلَىٰ تَعِفَة چھوٹی جماعت پر وَحِيَ اسْمُ لِلْوَاحِدْ وَلِسْنَائِنْ اور یہ کیا ہے ایک یا دو یا اس سے زیادہ کا نام ہے صحیح نہیں یہ کیا ہے چھوٹی جماعت ایک بھی ہو سکتا ہے بھئی عالم ایک بھی بن کے آ سکتا ہے دو بھی تین بھی اگر ایک ڈرائے گا تو وہ ڈرائے گا وہ خبر پہنچا رہا ہے نہیں خبر واحد ہوئی کہ نہیں ہوئی تو بتائیے اس پر عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے تائفہ صغیرہ چھوٹی جماعت ایک بھی ہو سکتا ہے زائد بھی ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا کیا چھوٹی جماعت واجب کر دیا علی الفرقہ بڑی جماعت پر قبول قولیم ان کی باتوں کو قبول کرنے کو کیا کر دیا واجب کر دیا والعمل بھی اور عمل کرنے کو واجب کر دیا ہے تو بتایا جلا کہ خبر واحد سے جو ہوتا ہے اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے تو دیکھیں کتاب اللہ سے یہ جو ہے استدلال کیا گیا کس بات پر خبر واحد جو ہے وہ عمل کے لائق ہوتی ہے صحیح نہیں فسا باتا تو یہ ثابت ہو گیا کہ خبر واحد موجب للاعمل کیا ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرنے والی عمل کا وجوب عمل کو واجب کرنے والی ہے اس کا ثبت کس سے کتاب اللہ سے اور سنت سے صحیح تو عمل کو واجب کرتی ہے کون خبر واحد دون العلم اليقین علم یقین تو واجب نہیں ہوتا بالکتاب کتاب سے مراد یہاں پر کتاب اللہ سے ثابت کر رہے ہیں سیز کو کہ خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے سمجھ مہا گیا ورنہ نفس کتاب اللہ سے کوئی بھی حکم جاری ہوگا وہ تو یقینی ہے قطی ہے یہ مراد نہیں ہے کہ کتاب اللہ سے یقین نہیں کتاب اللہ اور یقین بلکہ مراد یہ کہ کتاب اللہ سے استدلال کیا گیا اس بات پر کہ خبر واحد اگر کوئی ہے تو اس پر موجب عمل ہے ہوگیا وفی آیت توجیح آخر آیت میں دوسری توجیح بھی ہو سکتی ہے وفی تاکس حادی زمائر یہ بڑی جماعت کی طرف ابھی آپ اس کو پلٹ دیں اور پلٹ دیں اس طور پر لیتفقہ کی جو ضمیر ہے اور علیہم کی جو ضمیر ہے صحیح یہ تین ضمیر راج یلی الفرقہ یہ کس کی طرف لوٹ جائیں بڑی جماعت کی طرف لوٹ جائیں وزمیر رجع اے اذا رجع اور رجع اور لالہم کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہو جائیں طائفہ کی طرف چھوٹی جماعت کی طرف بھئی جو ضمیر ان کی طرف تھی پہلی مثال میں وہ اب بڑی جماعت کے لیے ہو جائیں اور بڑی جماعت کی ضمیر ہو جائیں اور قوم یہ طائفہ ہو اب کہیں معنی کیا معنی اب یہ معنی یہاں نکالنا مڑے گا کیوں نہیں نکل جاتی ہر فرقے میں سے یعنی جماعت کسیرہ صحیح جماعت قلیم میں کیوں نہیں نکل جاتے جماعت کسیرہ کس کے لیے جہاد کے لیے تاکہ یہ جماعت کسیرہ دین کیا ہے جو اب کیا معنی ہو جائے ہلا خرج جہاد کیوں کی نکل جاتے ہر فرقے میں سے یعنی ان میں سے جماعت کسیرہ جماعت کسیرہ طائفت قلیلہ اور جو چھوٹی جماعت ہے تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے کون حاصل کرے جماعت کسیرہ سمجھ حاصل کرے جو باقی رہ گئی دین کی اور درائیں ان کو کس کو اس جماعت کو جو باقی رہ گئی ان کی قوم جو نکل چکی ہے کہاں پر جہاد کے لئے نکل چکی ہے جب وہ بڑی جماعت ان کے پاس لوٹ کر آئے تو یہ فرقہ باقی ان کو لوٹ آئیں یعنی وہ جماعت جو نکل چکی ہے اب مطلب یہ ہو جائے گا جو بڑی گئی کس لئے علم حاصل نہیں کر سکی ہے وہ جہاد میں چلی گئی اب چھوٹی جماعت جو باقی رہ جائے گی یہاں پر وہ علم حاصل کرے گی اب یہ جو ہیں ان کو علم حاصل کر رہا تو فلولا نفر من كل فرقہ من هم طائفت لیتفق فی الدین و لیونظر قومہم اذا رجعو الیہم لعلہم یحضر تو ایک مطلب اس کا یہ ہو جائے گا کہ جو بڑی جماعت جہاد کے لئے نکل گئی تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو نکلی جہاد کے لئے یعنی ہر بڑی جماعت ان میں سے صحیح ہے تو طائفہ قلیلہ جو ہے وہ کیا کریں دین کی سمجھ حاصل کریں لیتفق تاکہ سمجھائیں جماعت کسیرہ جو دین میں ان لوگوں کو جو باقی رہ گئے یعنی وہ درائیں جو فرقہ جو باقی رہ گیا جماعت اپنی قوم کو یعنی ان جماعت جو نکل گئی اذا رجعو اے تلک تائف یعنی وہ بڑی جماعت جب ان کی تو اب یہاں پر یہ مانا ہو جائے گا کہ بڑی جماعت جو نکل گئی جو جہاد کے لئے علم حاصل نہ کر سکی اور جو باقی رہ گئی وہ علم حاصل کیا انہوں نے تو یہ جب لوٹ کر آئیں تو یہ ان کو سمجھ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے تو اب ایسی صورت میں تمام ضمیریں برقص بھی ہو سکتی ہیں اب کہتے ہیں وحین ایدن تکون ممبا نہنوفی اور اس صورت میں اگر ہم یہ صورت مانیں تب بھی یہ ہماری بحث اسی سے ہوگی جس میں ہم ہیں جس میں ہم یہ ہیں کہ خبر واحد موجب عمل ہوتی ہے تو خبر واحد ہو جائی نہیں ہو جائی زیادہ لوگ نکل گئے کس کے لئے وہ سیکھ نہ سکے اور جو رہ گئے تھے انہوں نے سیکھ آئے ہم کی طرح لوٹ کر کے تو کیا کریں تو یہ صورت میں بھی اسی پر ہوگی جس پر ہم ہیں جیسا کہ میں نے تفسیر احمدی میں اس کو وَيُمْكِنُ أَيَّكُونَ المُرَادُ بِالْكِتَاب کتاب اللہ سے ایک اوپر بچھایا صحیح نہیں کہ کتاب اللہ سے ثبوت کیا کہ خبر واحد موجب عمل ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ مراد جو مراد کتاب آیا جو مطن میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ارشاد یہ لیا جائے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيسَا غَلَّذِينَ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ ضرور تم اسے بیان کرو گے لوگوں سے وَلَا تَتْتُمُونَ اور تم اسے نہیں چھپاؤ گو فَقَدْ أَوْ جَبَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ اُوتِيَ عِلْمَ الْكِتَاب تو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہر اس شخص پر جس کو علمِ کتاب دیا گیا کیا بیان واجب قرار دیا بیانون اس کو کتاب کا علم دیا جائے گا کتاب کا علم ایک کو بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کو بھی ہو سکتا ہے صحیح نہیں وَوَعْذُوا لِنَّاسِ اور اس کا وعد و نصیت کرنا لوگوں کو وَلَا فَائِدَتَ مِنُوا إِلَّا قُبُولُ الْنَّاسِ تِلْقَ الْمَوْعِزَ اور اس کی جانب سے کوئی فائدہ نہیں مگر یہ کہ لوگوں کا اس فائدے کو وعد و نصیت کو قبول کرنا فَيَكُونُوا خَبْرُ الْوَاحِدِ حُجَّتًا لِلْعَمَلِ تو یہاں بھر بھی خبرِ واحد کیا ہوگی عمل کے لئے کیا ہوئی حجت ہوگی صحیح نہیں اب یہاں دیکھئے وَسُنَّا یہ تو قرآن پاک سے استدلال کیا کس بات پر خبرِ واحد موجبِ عمل ہوتی دو آیتِ کریمہ آئیں صحیح اب سنت سے استدلال کرتے اس بات تو کہ خبرِ واحد موجبِ عمل ہوتی ہے حضور نے حدیث میں ایسا فرمایا ہے اور ایسے احکام ثابت فرمایا آپ نے کہ ایک شخص کی آپ نے قبل کو کیا قبول کیا ہے کہتے وَسُنَّا وَهُوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبِلَ خَبْرَ بَرِیرَ فِي صدقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بریرہ کی خبر کو قبول کیا صدقے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باندھی حضرتِ بریرہ کے گھر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو ہانڈی میں گوشت واللہ دا پوچھا کیا ہے یہ کہایا یا رسول اللہ یہ صدقے کا گوشت ہے جو مجھے پر صدقہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا ہمیں نہیں کھلا ہوگی فرمایا یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے مجھ پر صدقہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا حَدِيَةٌ تمہارے لئے تو صدقہ ہے لیکن جب تم ہمیں دوگی اب تم مالک بن گئی ہو تو ہمارے لئے کیا ہوگا عدیہ ہوگا اور ہم حدیہ کھا لیں گے تو دیکھئے ایک کی خبر جو انہوں نے کہا یہ میرے لئے صدقہ ہے مجھے صدقہ کیا گیا ہے کہ خبر وحد قبول ہوئی کیا نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کی خبر کو قبول فرمایا صدقے کے بارے میں یہاں تک کہ ان کے جواب میں کیا فرمایا حضور نے لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا حَدِيَةٌ تمہارے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے وَخَبْرُ سَلِمَانَ فِي الْحَدِيَةٌ حضرت سلمان کی خبر کو قبول کیا حضرت سلمان فارسی جب آئے تھے ایمان حاصل کرنے کے لئے بہت دنبے تفصیلی واقعہ آئے اور وہاں نے سنا تھا کہ وہ حدیعہ لے لیتے ہیں صدقہ قبول انہیں علامت کو پہچاننے کے لئے وہ ایک دل لے کر آئے کہا کہ اور آنے کے بعد کہا کہ یہ صدقے کچھ خجورے ہیں لے لو آپ نے کہا کہ وہ صدقے خجورے صحابہ کو مانٹ دی پھر کہا اچھا پھر دوسری بار پھر کہا پھنچ جانتا ہوں پھر لے کر آئے خجورے پھر کہا کہ یہ کچھ حدیعہ ہے لے لیجئے تو آپ نے حدیعہ لیا خود بھی کھایا صحابہ کو بھی کھلایا فرمایا یہ دوسری علامت ظاہر ہوئی نبی ہونے کی تو آپ نے دیکھئے انہوں نے کیا کہا یہ حدیعہ ہے اور آپ نے قبول کیا ان کی خبر کو فرمایا وَخَبْرُ سَلْمَان حضرتِ سلمان فارسی کی خبر حدیعہ کے بارے حد تاقض ہیں ہاں تک کہ آپ نے اس کو لیا وَقَلَا وَعِذَنْ بَعَسَ عَلِيًّا وَمُعَازِ الْيَمَن بِالْقَضَى اور مزید حضرتِ علی اور حضرتِ معاز کو یمن کی طرف بنا کیا بھیجا آپ نے قاضی بنا کر بھیجا وَدِحِيَةُ الْقَلْوِ الْقَيْسَرِ رُوم اور دِحِيَةُ الْقَلْوِ کو حضور نے کہا بھیجا ہاں قیسرِ روم کی طرف بھیجا خط لے کر کے سیئے نہیں اور حرقل کی طرف بھی بھیجا آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لے کر بھیجا ایمان کے لیے قیسرِ روم کی طرف رسالتِ کتاب ایک اپنا رسالے کا پیغام لے کر یا دعو جس میں وہ اسلام کی دعوت دے رہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اَخْوَارُ الْاَحَادْ مُوجِبًا لِلْعَمَلِ تو اگر وہ اخبارِ حَادْ مُوجِبِ عَمَلْ نہیں ہوتی لَمَا فَعَلَ ذَلِقَ تو کیا سے اس طرح سے نہیں ہوتا حالانکہ کیا ہوا ایک کو نہیں بھیجتے بھائی حضور نے ایک ایک کو بھیجا کیا بھیجا چلیں تفصیل کے لیے پھر کل پڑھیں گے